مزرگو بھائیو عزیزو آج کی تقریر کا محسن ہے اپنے تمام محاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے قرآن مصخص سبحان اللہ جتنے بھی آمیابی حاصل کرنے کے لئے یا جو لوگ باہر میں یعواز کو سن رہے ہیں ہر شخص کی فطرت میں طبیعت میں یہ بات داخلہ ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہر معاملے میں کامیابی حاصل ہو ملازم ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ پرموشن حاصل کرنے کے لئے مجھے کامیابی حاصل ہو تاجر بھی کامیابی چاہتا ہے کسان بھی کامیابی چاہتا ہے طالب بھی کامیابی چاہتا ہے آپ کو کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جس کی خواہش ہوتی میں نہ کام کیوں جی زائد سے یہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ہر ایک اپنا اپنا ذہن میں معاملہ ہے بڑ سے بھی چاہتے ہیں یعنی کہ دماغ میں جو باتیں ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہمیں بتا ایسا لسخہ کی جس پر عمل کرنے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو اس پر گفتگو مزشتہ جوان میں بھی ہو چکی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَيُّدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْدَ فَوْزَلْ وَزِیْوَا قرآن کا پیغام یا قرآن مجید کی تعلیمات کا تعلق صرف چودہ سو سال پہلے کے مسلمانوں کی لئے نہیں تھا قرآن پاک کا پیغام عبدی ہے قیامت تک کیلئے قرآن پاک کا ہی پیغام اگر کوئی شخص اپنے معاملات میں کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور رسول اللہ کی تعلقات پر عمل کرے پھر اللہ تعالیٰ گرنٹی دیتا ہے دنیا میں کوئی اسی کو کامیابی کی گرنٹی نہیں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گرنٹی بھی ہے جس نے اللہ کی تمام تعلیمات اللہ کے تمام احکامات پر عمل کیا اور اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات پر عمل کیا اللہ فرماتا ہے میں اس کو بہت بڑی کامیابی ادا کیا بہت بڑی کامیابی کیا ہے کہ دنیا کے تمام وہ اولاد میں بھی وہ کامیاب قبر میں بھی کامیاب اور آخرات بھی بڑی کامیابی ہمیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لئے کئی سال وقف کرتے ہیں اور دن بلاد محنت کرتے ہیں میں اہمیں کرلوں بی بی کرلوں سی ایس بی بن جاؤں کسی طرح ایک آنٹنگ کے وہ عملات ہیں جینے دن کے ڈاکٹر بن جاؤں وکیل بن جاؤں کوشش ہوتی ہے ہر ایک لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور حدیث پاتھ سکولوں میں کامیابیوں میں اسلام یاد پڑھائی داتی بڑائے اور یہ اتنے بھی ہیں کہ اسلام یاد پھارے ہوتی پھر ہمارے پاس آتے مسئل مسائل پوچھنے کی تو افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقامات کیا ہیں اور اللہ کے رسول کی تعالیمات کیا ہیں ظاہر ہم نے صرف یہ سمجھ جا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھا ہوں نماز پڑھتے اللہ کا حکم ہے زکاة دو زکاة دے دیں اللہ کا حکم ہے حج کرتے اللہ کا حکم ہے روزہ رکھتے بس ہم نے یہ سمجھ ہوں اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکامات ہیں اگر قرآن مجید پڑھے تو آپ پتہ چلے کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حضور صلی اللہ کی پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ عذاب ترکتے ہیں نہ حدیث بنانے والوں کے ساتھ عذاب ترکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ تعلیمات کا بہت وسیع میدان ہے ان تعلیمات میں سے آپ کی تعلیم کا یہ حصہ یہ ہے آپ نے اشار فرمایا کسی کے ساتھ محبت کرو تو دل میں یہ خیال ہو اور دماغ میں یہ بات ہو نہیں چاہی کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے محبت کر رہا ہوں میرا رب راضی ہے استاذ سے محبت کرتے ہیں ماں باپ سے محبت کرتے اولاد سے محبت کرتے نیت یہ ہوگی چاہیے میرا راب مجھ پر لازم ہو جائے اور اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں کسی سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں دل کو تکلیف پہنچتے ہیں تو میرا صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچے تو میں بدلہ لوں آج کل بدلہ لینے کیا صورت ہے محمولی سی بات فیر کھول دیتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ رسول کی تعلیم بات کی خلاف ہے حضور صلی اللہ سلام کی تعلیم کا ایک پہل اور بہت سار پہل آپ نے اشار فرمایا اللہ کی رضا کے محبت کرو اور اللہ کی رضا کے نفرت کرو اور بدلہ اللہ کی رضا کی محبت ہم کافر اور مشرق اور یہودی غیر مسلم سے نفرت کیوں کرتے ہیں اس لئے نفرت کرتے ہیں کہ سینوں میں کفر ہے شرق ہے حضور صلی اللہ علیہ کی مستاخی ہے وہ مستاخی رسول ہے مستاخی نبیاء ہے دنبارک میں ایک شخص نے قرآن مجید کی بے حکمتی کی سرعام قرآن مجید بے پاؤں رکھا اس کے سرعام اس کو جنایا اعتجاج ہوا پوری دنیا میں پچھلے دن ان کی پارٹیمنٹ نے کانگول پاس کیا کہ جو شخص قرآن مجید کی توحید کرے گا دو سار اس کو قید دی جائے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور پر جرمانہ بھی ہوگا یا دون سزائے اس کو نہیں ہم بھی کہ قرآن مجید ہو یا انجیل ہو یا دورات ہو جن لوگوں کی مقدس کتابیں ان کے توئی نہیں کرنی چاہیے اسلام یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ اللہ نے اسلام کی تعلیم کیا ہے اور بہت ساری تعلیم آج سے آپ کی تعلیم کا پہلو بیان کر آمن شاہد محبت کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لئے رب راضی ہو جائے نفرت کرو تو صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو بدل محبت رب رضی ہو بدر میری تلوار کے سامنے کئی مردب آئے میں نے آپ کو غاف کر دیا کہ میرے باپ ہیں میرے اس رشتے کے تقدس کو متنے نظر میں کھاں ماف کر دیا حضرت عبور مقرسی جنہی کیا جواب آپ نے اشارت کرنایا مجھے رب کعبہ کی قسم اگر میری تلوار کے سامنے آتا تو ہزاری دوڑے گھرگی سکار کی قبول میکلا آپ نے یہ بات کیوں کہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروایا بدلہ لینا ہو تو صرف یہ نیت ہو کہ رب نازی ہو جائے آٹھ ہجری کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حضرت کرتے بدینہ شریف سلے گئے تو اس سال سے حضرت ہجری کا ساتھ چیوں ہوتا ہے پہنا سال پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچھوہ پھر چھتا پھر ساتھوہ پھر آٹھوہ آٹھوہ سالہ مکہ مکرمہ میں آئے اور مکہ شریف کو فتح کیا حضرت کی تعداد میں آپ کے ساتھ مجاہدین تھے مکہ فتح ہو گیا اور جو دشمنہ نے اسلام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم کیا اور آپ کو مجبور کر دیا گیا مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف سلے گئے وہ جتنے دشمن تھے وہ سب گریفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑے کر دیا گیا عضا پہنچانے والے تکلیف دینے والے درد پہنچانے والے سارے دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں بابا جوڑا ہے ہدھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ نے اشارت فرمایا اب تم میرے قبضے میں ہو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے مجھے عذیت پہنچائی میرے صحابہ عذیت اور تکلیف پہنچائی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے انہوں نے کیا کہا انتا اگن من من و ابن اخین انتا اگن کریمن و ابن اخین کریمن تو ہمارا مہربان بھائی ہے اور مہربان بھائی کا بیٹا ہے ہم آپ سے اچھا سلوک چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم آپ ہی مانگتے ہیں آپ سے آپ ہی مانگتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ اشارت فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر یہ ہے تخلاقِ مصطفیہ یہ ہے خلقِ مصطفیہ یہ ہے تعلیمِ مصطفیہ آج کل کے حالات بھی آؤں دیں کہ عیسائیوں کو موقع ملیں تو مسلمانوں کو تیز نیس کر دیں یہودیوں کو موقع ملیں تو صفحہ حسنی سے پھلا دیں اور یہودیوں کی تو سرشت میں طبیعت میں جبلت میں نائنصافی اور ظلم تاخل اگر کوئی آدمی نشے کا عادی بن جائے تو نشہ ختم نہیں ہو کر سکتا جتنا بھی آپ کو اس کی یہ بوری عادت موت پر ختم ہو موت پر جو کسی بوری عادت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عادت ختم نہیں ہوتی موت پر ختم ہوتی ہے اور یہ یہودی جتنے بھی ہیں ان کی طبیعت میں ان کی جبلت میں ان کی فطرت میں نائنصافی اور ظلم داخل ہے قرآن مجید پڑھیں وَيَغْتُرُونَ الْمُبِيَا بے غیر حق انہوں نے سرکروں کی تعداد میں اللہ کے نبیوں کو شہید دیا معمولی بات نہیں عام آدمی کو شہید کرنا قتل کرنا اس سے بڑھ کر نبی کا قتل ہے نبی کی شہد دیا قرآن کہتا ہے اور پھر یہ بھی مان دے کہ ہم نے عیسی علیہ السلام بصولی پر لٹکایا مان دے گے نہیں ان کو بصولی پر لٹکایا اور اسلام کہتا ہے نہیں وَمَا سَلَبُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ وَلَاكِ قیامت کے قریب دمشقی کی جامعے مسجد کے مینارے پر تشریف کھائیں گے اور وہاں سے ہوترے گے تو انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اب جو لوگ حضرت عدیس علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا ہیں یا خدا کے پیٹے ہیں یا ان کو مانتے ہیں وہی لوگ ہیں وہ سپورٹ کرنا چاہیے ہوتی ہیں دعا کیجئے اللہ تبارک بڑا عالی فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جن کو قائلات کیلے احمد بنا کر گئے جو بلند اخلاق کے مالک تھے دشمن سامنے ہیں ارشاد ہمارے آج میں اپنی ذات کے لیے تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا ازہبو وانتو منتو رفا تم جاؤ میں ان سب کو آزاد کرنا ارشاد فرمانا ہی تھا سب لوگ جب واپس اپنے گھروں پہ چلے گئے پھر کبارہ واپس آئے ارز کرتے ہیں ہم نے آپ کے اخلاق کو دیکھا آپ کی محبت کو دیکھا آپ کے پیار کو دیکھا اور آپ کی وسیع و ذرفی کو دیکھا آپ نے ہمیں ماف کیا ہم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ کی غلامی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سب کے سامنے اسلام پھول کرنا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا خون کے مستلوار سے پھیلا ہاں جس نے تلوار اٹھائی مقابلے میں آیا پھر وہ اس کے مقابلے میں تلوار اٹھائیں تلوار جسم کو کارتی ہے اور خون کا محبت کی تلوار دل کو کارتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے اپنی ذات کے لئے اپنی ذات کے لئے بدلہ نہ لو ماف کر دو اپنی ذات کے لئے یہ آپ کی تعلیم کا حصہ ہے جس نے اس پہ عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تعلیمات پہ عمل کیا تو رب کائنات اس کو بہت بڑی کامیابی ادا کرتا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجویری ہو حضرت دادا گن پخش رحمد اللہ علیہ حضرت بابا فلید الدین گردی شکر ہو حضرت قبلہ عالم خاجہ دور عمد سے بہا بھی ہو پیر پتھان توسوی ہو پیر بھیر لیشان سے یہ جتنے بھی ہوئی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مصوے حسنہ پہ عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خام میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجویری کو اپنے جمال جاگرہ کی زیارت کروا ہے حکم دیا مہین الدین اجویر جاؤ ہندوستان جاؤ اجویر کو مرکز بناو اور اسلام کی تبلیغ کریں آپ وہاں اپنے ساتھ فوجی ساتھ میں لے گئے تھے مجاہدین ساتھ سے کند نہیں گئے چند مرید تھے جبیر پہنچے اپنے مسلے پر بیٹھے رہے ہیں اپنے مسلے پر بیٹھے رہے ہیں کندے پر کس طرح اٹھا کر کلی کلی کونچے کونچے میں جا کر اسلام کی تبلیغ میں کی مسلے پر بیٹھے رہے تھے جس ہندو نے آپ کا چہرہ دیکھا اسلام کیوں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت فرماتے ہیں اللہ جب ولی کے نشانی یہ ہے ہم ازار اوز ہو کے لگنا جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پھنے تو رب یاد کر کیوں اس لئے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اللہ کی عبادت سے اللہ کے ولی کے دل دل منود اور روشن ہو جانتا ہے جب دل روشن ہوتا ہے تو وہی روشن اس کے چہرے سے نظر آتا ہے تو اس کے دل میں نورِ خدا ہوتا ہے نورِ مصطفی간 ہوتا ہے تو وہ نورِ خدا اور نورِ مصطفیق اس کے چہرے سے نظر آتا ہے تو حضرت خانجان مہینşekkür چوشتی اجبیری آپ نے مجاہدین کو ساتھ نیا آپ نے فوجیوں کو ساتھ نیا اجبیر میں پہنچے اور اسلام کی تبلیغ کی اور اس تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام سے کنگ گر پوری دنیا سے آج ہزاروں کی تعداد میں ان کے غرص مبارک پہ رجب شریف بغرص ہوتا ہے حاضری دیتے تو یہ کیا ہے ان ولیوں کے پاس ان ولیوں کے پاس تو سوئے حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک پہلو ہے اور وہ کیا پہلو ہے کہ دشمن کے سامنے اپنے اخلاق کا مظہرہ اپنے خلق کا مظہرہ نرم پالیسی اختیار پیار سے اس کو اپنا بلاو دلوار سے اسلام نہیں پہلا محبت سے اور ان کے مصطفیٰ سے اسلام پہلا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اشارت رماتا ہے مَنْ يُتِهِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ الْعَظِيمَةِ جس نے اللہ کی فرموان برداری کی اللہ کے رسول کی تعلیمات میں عمل کیا تو اللہ تعالیٰ وَسْقُب بہت بڑی کامیابی مطابقاتا ہے دعا نہیں دیئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی طالبات کے مطابق حل کرنے کی توفیق تعلیمات وَعَظُ تَعْوَى الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ علیة